ہیلو فرینڈز ڈیپٹی بلوکس میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے تو فرینڈز آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں پومی سول ائر ڈروپس کے بارے میں پوری جان کھاری یہ دوہ خاص طور سے فرینڈز اینیمل کے لئے ہی یوز کی جاتی ہے تو یہ دوہ خاص طور سے اینیمل کی ائر کی پرابلم ہونے پر استعمال کی جاتی ہے پومی سول ائر ڈروپس جو اینیمل کے کان کی جورنلی ہوتی ہے اس سے نمی کو اشوشت کر لیتا ہے نمی کو کھیچ لیتا ہے اور ساتھ ہی جو اینیمل کے کان میں ہونے والی پریشانی ہوتی ہے درد ہوتی ہے اس سے ان کو راحت دلاتا ہے اور یہ جو اس کا سیلوشن ہوتا ہے یہ ان کے کانوں میں انفیکشن ہونے پہ بھی کافی زیادہ فائدہ کرتا ہے اس کے لئے فرینڈز اس دوہ کا آپ کو کیسے یوز کرنا ہے کن کن اینیمل پہ یوز کر سکتے ہیں یہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں جو پومیس ہول جو ایئر ڈروپس ہوتا ہے وہ خاص طور سے ڈاکس کے لئے ہوتا ہے لیکن آپ اس دوہ کا یوز کیٹس پہ بھی کر سکتے ہیں ریبٹس پہ بھی کر سکتے ہیں ایڈر اینیمل پہ بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے فرینڈز میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ کان کے اندرونی سنکھرمن کے لئے نہیں ہے بلکہ کان کے باہری سنکھرمن کے لئے ہوتی ہے یعنی کہ باہری کان کی جو سوجن ہو جاتی ہے کان میں اور فنگل انفیکشن ہو جاتا ہے بیکٹیریل انفیکشن کی وجہ سے جو کان میں پرابلم ہو جاتی ہے اینیمس کے تو ان کے لئے کافی زیادہ یہ شکت شالو ڈوگاڑو روڈی ایجینٹ ہوتا ہے جو کی سنکھرمن کے لئے جو ششم جیو جمعہ دار ہوتے ہیں ان کے خلاف کام کرنے میں بہت ہی پرباہ بھی ہوتا ہے تو پالتو جانوروں کو کان کی جو پرابلم ہوتی ہے اس سے بہت ہی جلدی یہ راہت دلاتا ہے اور اس میں اسٹرائیڈ ہوتے ہیں جو کی آپ کے جو پیٹس اینیمل ہیں ان کے کانوں کی جو بھی پرابلم ہیں جیسے کانوں میں کھجلی جلد اس سے دورانت ہی راہت دیتے ہیں اور باری کان کی سوجن کے لئے آپ کو دورانت راہت دیں گے اور آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ یہ جو پومی شول ائر ڈراب ہے اس کو ہمیشہ کسی تھنڈی اور سوکی جگہ پر ہی رکھنا چاہیے اور ہمیشہ اس کا اپیوگ آپ اگر اس نے بوٹل کھول دیا تو آپ کو تیس دنوں کے بیٹر اس دواء کا اپیوگ کرنا چاہیے کچھ سعودھانی اور شتامنی بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کچھ اینیمل ایسے ہوتے جس کو ان دواؤں سے الرجی بھی ہو سکتی ہے تو اگر آپ کے اینیمل کو ان دواؤں سے الرجی ہوتی تو آپ کو اس دواء کے اپیوگ سے بچنا چاہیے آپ پر اس دواء کا ندھاری پورس پورا کیجئے سات دن تک لگاتار ڈال کر کے دیکھئے اگر آپ کی اینیمل کی کانوں کی استطیق میں صدھار ہو رہا ہے تو آپ اس دواء کو اپیوگ کیجئے نہ تھا اس دواء کو اپیوگ آپ بند کر دیجئے اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ کافی یہ ربھاوشالی دواء ہوتی ہے یعنی کہ بہت تیجی سے کانوں کی پرابلم میں اثر کرتی ہے آپ کو دو سے تین دن کے اندر دواء کے لیے جل دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو کافی اچھی انٹی بیوٹک دواء ہے جو آپ کے پیٹس کے کانوں کی سنکھرمڑ کے لیے بیکٹیریا کو ختم کرنے کا کام کرتی ہے کانوں میں پانی ہی جانے سے جو ان کے کانوں پرابلم اپن ہوتی ہے اس کو بھی ختم کرنے کا کام کرتی ہے کیونکہ اس میں اکسو فلوکسین کیلومیٹروجین ہے اور اس کے علاوہ ایک میلی لیٹر میں اس میں بینر میٹرزیل ڈیپروپیراجیت ہائیڈوکلورائیڈ بھی ہوتا ہے تو پومیس اور ان چیزوں کے کارڑ جو ہے آپ کے جو تو اس کو بھی کافی تیجی سے ختم کرتا ہے تو یہ آپ کا آتا ہے پندرہ ایمل کا ڈروپ جس کی پرائز ہوتی ہے مارکٹ میں آپ لیتے ہیں تو سمٹی فائف روپیس کرتی ہے اور اگر کسی آن لائن شب سے کھریدتے ہیں تو آپ کو کم ریٹ میں یہ مل جاتی ہے یہ صرف باہری استعمال کے لیے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نوٹ فور انجیکشن انجیکشن کے لیے نہیں ہے اور نوٹ فور ہیومن یوز انسانوں کے لیے نہیں ہے فور اینمل ٹریٹمنٹ ایم اونلی صرف جانوروں کے لیے استعمال کے لیے ہے تو کافی اچھی یہ ڈروپ ہے اور یہاں پہ آپ کو کیسے لینے یہ بھی لکھا ہوا ہے آپ کو کبھی بھی اس ڈروپ کے ڈروپر کو ٹچ نہیں کرنا ہے آپ کو آٹھ سے دس ڈروپ ایک دن میں اپنے اینمل کے کان کے اندر ڈالنی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ کافی جلدی یہ اثر کرنے لگتی ہے اور خاص طور سے فنگی کی جو یا بیکٹیریا کی پرابلم اس کے علاوہ اگر آپ کے اینمل کافی تیجی سے ہیر شیکنگ کر رہا ہے یا پھر ایک طرف کانوں کو کر کے لیٹا ہوا ہے تو یہ بھی اس کے خاص لکھشڑ ہے کہ آپ کے اینمل کے کانوں میں ائر انفیکشن کی پرابلم ہوئی ہے تو ایسی دشوہ میں جب آپ اس ڈروپ کو تین سے چار دن تک استعمال کرتے ہیں تو کافی جیزے آپ کو فائدہ دیکھنے کو ملے گا تو اوور آل یہ دوا کافی اچھی ہے ائر انفیکشن کے لیے آپ اسے استعمال کر کے ہے تو آپ کو ہماری ویڈیو کیسا لگا اچھا لگا ہو تو کمنٹ کیجئے گا thank you friends